اسلام علیکم ناظرین اردو پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد دانشبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پاکستان اب کرز ہے ہم پر مٹی کا اس منزل کا اس دھرتی کا تقدیر کریں تدبیر کریں آو وطن تعمیر کریں ناظرین ابو زیبی میں منقعت ٹی ٹین کرکر ٹیونیمنٹ میں کھلاری محمد وسیم نے بہترین کارگردی کا مظاہرہ کیا جس کی بدولت ان کی ٹیم نے چیمپین بننے کا ازاد حاصل کیا شاندار کارگردگی کی بدولت محمد وسیم نے نہ صرف اپنے والدین کا اپنے دوستوں کا اپنے شہر کا بھی نام روشن کیا وہ مین آف دی میچ بھی رہے تو آج ان کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح کا لڑکا تھا کس طرح محنت کرتا تھا اور گلیوں سے کرکڑ کھیلنے والا لڑکا آج دبائی میں جا کر کس طرح مشہور ہوا اور میاں چننو اور اپنے پاکستان کا نام روشن کیا اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کے بہت مشکول ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا دوسرے نمبر پر آپ کو مبارک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ہمارا ہمارے وطن کا شہر کا نام روشن کیا تو اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بیٹے کے بارے میں یہ ہی کہیں گے کہ بہت اچھا بیٹا ہے میرا بہت پیار کرنے والا والدین اور بہت اچھا بچہ ہے میرا میرے دونہ بچے بہت اچھے ہیں اللہ انہیں اور بھی کامیابیاں و ترقی دے تو بچے جب باہر کھیلنے جاتے ہیں تو والدین جو ہوتے ہیں ان کو ڈانڈتے ہیں بھی پڑھو لکھو لیکن وہ جب کرکڑ کھیلنے جاتا تھا کہ آپ بھی ڈانڈتے تھے مجھے شوک بہتتا ہی سو پڑھانے تھا بہت شوکتا میں ابھی کہتا ہی میرا بچہ اچھا بارک لکھ کے آگے جائے لیکن جو سکولوں میں سپورٹس مینوں نے ان بچے کو کرکڑ میں ڈال دی کہتے ہیں کہ جس طرح کی بیٹل کو بھی ان کا بھی اس کے پیچھے کچھ ہاتھ ہے ضرور ہاتھ میں نے بچہ پہلے ہی بتایا ہے اچھا دوستوں بنائے تو کہنا کہیں اللہ دے دیتا ہے یہ کس طرح کا شرارتی تھا مزاکیا تھا یا بلکل جو ہوتا ہے چپ چپ رہنے والا کس طرح چپ چپ تو نہیں رہتا تھا مرضی سے گھار آیا مرضی سے بات کی پاپا سے بات کی ممہ سے کی بہن بھائیوں سے کی ہسی خوشی نکلا گھر سے ہسی خوشی گھر میں آیا شکر اللہ کا آپ کی دعائیں دوستوں کی سپورٹ اس کو کہاں سے کہاں لے گی تو آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت محسوس اچھا ہو رہا ہے بچہ اللہ اسی طرح کامیاب کیا دے میرے بچے کو لڑائی جگڑوں سے بہت نرال گیا اسی طرح وہ کہتا ممہ خوش رہے پاپا خوش رہے اللہ اسے اور بھی کامیابی آپ نے میں بتایا آپ کا ایک بیٹا ہو رہا ہے وہ کون سی سپورٹس میں آگے جا رہا ہے اس وقت وہ فوٹو بال فوٹو بال میں جا رہا ہے ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا جی تو ناظرین محمد وسیم صاحب کے دوست احباب جن کے ساتھ وہ گلیوں میں گرونڈوں میں سکولوں میں کرکڑ کھیلتا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں مبارک ہے کہ آپ کا دوست ایک گلی میں کھیلنے والا گرونڈ میں کھیلنے والا میہ چنوکائی نام روشن کر دیا اس نے پاکستان کا نام روشن کر دیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسم سے میں وسیم بابا کے لیے یہی یعنی کہ میرے بیو ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں کھلنا شروع کی مجھے وہ کوچ کے نام سے پگارا کرتے تھے ابھی بھی وہ جب بھی وہ کال کرتے ہیں وہ کوچ ہی کرتے ہیں لیکن ہمیں بہت خوشی مصول سوئی ہے کہ انہوں نے ٹی ٹن ڈیگ میں اچھی کارکدگی کی بنا پر مین آفدی میچ بھی ہوئے اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور میاں چنو کا بھی نام روشن کیا اور ہمارے محلے والے اور اردگیت کے دوست جو آتے ہیں وہ بھی وسیم کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو اور ترقی دے اللہ تعالیٰ اور ہماری بھی حوصلہ فضائی ہوئی ہے کیونکہ ہم کوچ کے نام سے جانے جاتے تھے محمد عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں یا میاں چنو میں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوشی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہی ہمیں یہ پتا تھا کہ ایک نیک دن آئے گا ضرور انشاءاللہ جس طرح کی یہ کرکٹ کھیلتا تھا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی سٹارٹ کی تھی میرا تو کلاس فیلو بھی رہا ہے کرکٹ میٹ بھی رہا ہے تو شروع سے اس کا پتا تھا کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ اللہ اس کو ایک نیک دن ضرور کامیاب کریں گے ہمیں یہی تھا انتظار تھا کہ بس ایک ایک بار یہ کسی اچھے پلیٹ فارم پر آنئر آجائے آن سکرین آجائے انٹرنیشنل لیول پر باقی اس کے ٹیلنٹ پر کوئی ڈاؤڈ نہیں تھا ہمیں بہت اچھا کہ ہیلتا تھا ماشاءاللہ وہ ٹائم آگیا اللہ کا شکر ہے اللہ نے کامیابی دی ہے اللہ مزید اسے کامیاب کرے ہماری یہی دعا ہے اللہ اور اسے ترقی دے اور انٹرنیشنل لیول پر دنیا کا پاکستان کا نیا چننو کا نام روشن کریں گا تو ہمیں بتائیے گا تک کہ جو انٹرنیشنل میچ ہوتے ہیں ان میں سے کئی کھلاڑیوں کو انہوں نے ریکارڈ کو چھو لیا ہے وہ کون کون سے ریکارڈ ہے اور کون کون سے کھلاڑی انٹرنیشنل لیول پر یہ جو ٹی ٹین لیگ ہوئی ہے ریسنڈی ابھی جو انڈ ہوئی ہے کل اس میں یہ ہے کہ محمد شہزاد ایک افغانی کھلاڑی ہیں انہوں نے بارہ بولوں پر ففٹی رن بنائے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا اس کے بعد کرس گیل جو ہیں وہ ویسٹن ڈیز کے مائناز پلیئر ہیں آل اوور وہ پہچانے جاتے ہیں انہوں نے بھی بارہ بول پر ففٹی رن سکور کیے تھے تو ساری دنیا ان دونوں کی طرف موو ہو گئی تھی کہ انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کیا ایک ریکارڈ قائم کر دیا تو جس دن کرس گیل نے ریکارڈ قائم کیا ہے اسی دن الحمدللہ محمد وسیم نے بھی ریکارڈ قائم کیا تو انہوں نے بھی بارہ بول پر ففٹی رن سکور کیے تو ساری دنیا جہاں پہ کرس گیل کو دیکھ رہی تھی اسے یونیورس پلیئر قرار دے رہی تھی اور شہزاد کو اپریشیٹ کر رہی تھی وہاں پہ اچانک سے جب ایک مطلب کہ فرس ٹائم انٹرنیشنل لیگ میں کھیلنے والا پلیئر محمد وسیم نے رنز بنایا تو سب نیوز چینل سب لوگوں نے اسے انٹرویو کیا اور ریکارڈ اس نے یہ برابر کیا مطلب تمام یونیورس پلیئر اور انٹرنیشنل پلیئر کے برابر ریکارڈ کر دیئے الحمدللہ اور ہماری تو دعا ہے کہ انشاءاللہ اگلی کسی لیگ میں بارہ سے بھی کم بول پر ففٹی بنا کے یہ بھی ریکارڈ تو ہمیں بتائیے گا کہ اس ٹائم ہم وہ دبائی لیگ کی طرف سے کہہ رہے ہیں دبائی کی طرف سے کہہ رہے ہیں پی ایس ایل جو پاکستان میں ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان لیگ کے لیے پاکستان لیگ کے لیے تو میں پی ایس ایل جو کہ ہے وہ تو پی سی بی کرواتا ہے نا لیگ تو پیغام تو ہمارا یہی ہے کہ اب تو کوئی چیز رہا ہی نہیں گئی ہے تو انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا دیکھ چکی ہے پاکستان کے بھی نو ڈاؤٹ پی سی بی کے افیشل لوگ دیکھ چکے ہوں گے اس ٹائلنٹ کو تو اس بات تو میرے خیال سے پی سی بی جو پی ایس ایل کے وہ ڈرافٹ ہیں وہ تو ہو چکے ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکس جو بھی پی ایس ایل کا ٹورنمنٹ ہوگا پاکستانی افیشل ٹیمز جو پی سی بی کی افیشل ٹیم ہے ان کی نظروں میں ہوگا انشاءاللہ تو کھیلے گا ہماری تو یہی امید ہے اس کے علاوہ باقی پوری دنیا میں لیگ چلتی رہتی ہیں کرکٹ کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر ملک اپنی لیگ کرواتا ہے جیسے پاکستان پی پی ایس ایل کرواتا ہے ویسے ہر ملک اپنے اپنی لیگ کرواتا ہے تو جیسے انٹرنیشنلی اس نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے پاکستان کی طرف سے بارہ بال پہ پچاس رنج بنانے کا میرا نہیں کیال اب کوئی بھی لیگ اسے نہ لے گی لینا چاہیے بہت اچھا پلی رہی ہے جیتے ناظرین ان کے ایک اور دوست جو کہ ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں محمد افضل صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں افضل بھائی ہمیں بتائیے گا کہ ایک بچہ محمد وسیم آج ماشاءاللہ جوان ہو گیا آپ کے ساتھ بچپن سے کھیلتا رہا ہے ان گلیوں میں آج وہ چیمپئن بن گیا ہے ٹی ٹین لیگ میں تو آپ کو کیسا محسوس ہو اور آپ کیا کہیں گے اس پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالی کی ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس کی رحمت سے محمد وسیم کو آج یہ مقام ملا ہے کہ آج پورے سٹی میاں چنو کا نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے پورے شہر کا سر فقر سے بلان دے اور ہماری یہی دعا ہے کہ محمد وسیم جو ہے کرکٹ میں اور مزید بلندیوں کو چھوے محمد وسیم ہمارے ساتھ سٹارٹ سے ہی کھیلتا رہا ہے ہم نے سٹریٹ لیول سے باسی سعود آباد کے چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ میں سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ ہمیں شروع سے ہی پتا تھا کہ اس کے اندر جو گیم کا پیشن ہے جو گیم کے سکلز ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک نہ ایک دن ہمارا نام روشن کرے گا اور آج وہ دن آگیا ہے ماشاءاللہ ایک میاچنو کے لوکل لڑکے کا آج انٹرنیشنل ایکشپوزر ہوا ہے فرس ٹائم اور کرس گیل جیسے بڑے پلیئر کے ساتھ ان کا موازنہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بارہ بال پر ففٹی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے مزید لیگز میں ہمارا نام روشن کرے ہمارے شہر کا نام روشن کرے اور مزید بلندیوں کو چھوے ماشاءاللہ جی تو ناظرین ان کے ایک دوست فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئی ایم کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بیجی میں بتائیے گا کہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ کھیلنے والا آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ دیا ہے آج چیمپئن بن گیا ہے وہ ٹی ٹین لیگ کا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کو کیسا محسوس ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وصیب جو ہے نا شروع سے ہی ایک شکین تھا کرکٹ کا ٹھیک ہے وہ سکول میں کم ٹائم دیتا تھا اور زیادہ کرکٹ کا وہ شکین تھا اور ہمارے ساتھ کافی کھیلا ہے ادنان افضل اور یہ سب ان کے ملکے یہ ہم لوگ کھیلتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں امید تھی کہ ایک نہ ایک دن بہت اچھا پلئئر بنے گا اور انشاءاللہ سے اب یہ اللہ کے فضل سے یہ پلئئر بن گیا ہے اس نے نام روشن کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اور ترقی دے انشاءاللہ یہ میہ چننو کا اور پاکستان کا نام روشن کر رہا گیا بہت شکریہ جیتا ناظرین آپ نے ان کے دوستوں کی ان کے والدین کی گفتگو سنی اسی کے ساتھ اپنے محضبان محمد دانش کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں اردو پاکستان اللہ حافظ